بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دعا ہے میری کہ آپ سب خیریا سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے زمان رکھیں اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر ہماری مشین یہ سیمپل مشین جو ہماری ہوتی ہے یعنی کہ یہ ویلوٹ کے کپڑے ہوتے ہیں یعنی شنیل کے کپڑے ہوتے ہیں ان کے اپنے سلائی بلکل اچھے طریقے سے نہیں لگاتی یا چونڈ ڈالتی جائے گی یا پھر بڑے بڑے ٹانکیں لگاتی جائے گی یعنی کہ ٹاپ کرتی جائے گی اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سیمپل مشین کے ساتھ یا ویلوٹ کے شنیل کے کپڑے کیسے اچھی سلائی یعنی کہ کر سکتے ہیں بلکل یہ چونٹ وغیرہ اور یہ ٹاپ وغیرہ نہ ہو اور یہ دیکھیں یہ میں سلائی لگا رہی ہوں اس کے اوپر دیکھیں یہ چونٹ کیسے ڈال رہی ہے بڑے بڑے ٹانکیں یعنی کہ ٹاپ کر رہی ہے اور یہ ہی کیسے ہم ٹھیک کریں اب ہم نے یعنی کہ سوٹ وغیرہ شیلٹے وغیرہ تو لیلی کٹنگ بھی کر لی اب یہ سلائی نہیں کرتی بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ہمارے لیے یہ اب ہم کیسے سلائی کریں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم یہ سلائی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ٹانکیں لگائیں اگر تھوڑا سا ہم کھینچیں گے تو یہ ایسے ٹوٹ جائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے نیچے فرکی میں جو داگہ بڑا ہوا تھا وہ بھی میں نے نکال لیا اور میں نے نلکی بھی نکال لی اور یہ دیکھیں یہ دونوں نے لیا اور مشین کا آئل لے لیا مشین کی جو فرکی تھی نا ڈبی اس کے اندر ایسے داگے کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہم ایسے آئل لگا لیں گے مشین کا اور ایسے ہی نلکی پر ایسے لینے لگا لیں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایسے پوری نلکی پر لگا لیں گے اور مشین کو بھی ہم آئل دے لیں گے اوپر نیچے سارے ایسے دے لیں گے اور یہ دبی ان کے یہ فرکی ہم لگا لیں گے اور نلکی بھی ہم مشین کے اوپر لگا لیں گے بلکل جیسے ہم نورمل سلائی کرتے ہیں ویسے ہی اور اب ہم سلائی کر کے دیکھیں گے کہ اب ہماری مشین کیسے سلائی کرتی ہے اور یہ میں کھول دوں گی دیکھیں یہ منٹوں میں کھل جاتا ہے کتنے بل ڈال رہی تھی مشین اور دیکھیں اس کے بعد ہی ہم سلائی کرنے لگ گئے یعنی کہ یہ ہمارے چونٹنا پہلے سے کم ہو گئے ڈالیں ہیں ایک دو جگہ پر یعنی کہ کم ہو گئی اینڈ میں آکے بلکل ہماری سلائی بلکل ٹھیک ہو گئی میں آپ کو بلکل نزدیک کر کے دکھا رہی ہوں شروع سے مشین نے یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے ٹانکیں بڑے لگائے ہیں اینڈ سے بلکل سلائی ہماری ٹھیک ہو گئی اب میں اس کو ڈبل فولڈ کر کے اس کی سلائی لگاؤں گی جیسے ہم چاک دامر بناتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی سلائی اچھی نہیں لگتی وہ لگا کے میں آپ بتاؤں گی یہ دیکھیں ایسے ڈبل فولڈ کر لیں گے ہم اور ایسے سیدھی سلائی لگا لیں گے اور پلیس اگر میرے چینل پر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کا وزٹ کریں آپ کو نیو نیو ڈزین بننے کے لئے ملیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے سلائی کمپلیٹ کر لی اور اب اس کے بعد آپ مشین کی چال دیکھیں یعنی کہ سلائی کی ہوئی کتنی باریک ہے اور کتنی یعنی کہ کوئی بھی ٹانکہ اس نے بڑا نہیں ڈالا یعنی کہ کوئی بھی چونٹ نہیں ڈالا اور کتنے اچھے طریقے کے ساتھ یہ ہمارا یعنی کہ سلائی ہو گیا اور یہ دیکھیں ہماری سلائی کتنی پیاری ہوئی ہے ایسے ہی آپ کوئی بھی کپڑا سلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کے مشین یعنی کہ سلائی نہیں کرتی میرے یہ مشین کو میں نے سولہ نمبر سوئی لگائی تھی یعنی کہ سولہ نمبر ہی سوئی میرے مشین کو لگتی ہے جو ہم نورمل کپڑے سلائی کرتے ہیں اگر اس کے بعد بھی آپ کے مشین سلائی نہیں کرتی آپ چودہ نمبر کی سلائی لگا لیں اس کے بعد دیگن کے داگے وغیرہ کو بھی اوئل دے لیں اس کے بعد سلائی کریں بہت اچھی سلائی ہوگی اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو کمینس کر کے ضرور بتانا اور اپنا کھا رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ